نمسکر میں ہوں ارجون ناگونچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائل ویڈیشن لوراپ وائل لیپ میں تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کا سب سے دولہ پرچادی کا ساپ ویسے کیونکہ یہ سوسک علاقہ میں پائے جانے والا ساپ ہے جیسے آپ کو بتا دوں کہ راجستان مدی پردیس گزرات اس کے پچھمی علاقہ میں پائے جاتا ہے اور بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساپ اس کا نام ہے گنتر ریسل سنیک ویسے سوسک علاقہ میں پائے جاتا ہے لیکن اس کی پیشان آپ سیر سے کر سکتے ہو ان کا جو سیر ہے اس کے اوپر ایک تیر کا نشان ہوتا ہے دوسری بات اس کا جو پیٹرن ہے آپ ایک کمال کا پیٹرن ہے سوئیسکیل وائپر کوکری سنیک جیسا ملتا ہے اس کی پیشان اس کے سیر کے آدھے ہیچے جو گہرے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں کچھ کالے دبے بھی ہوتے ہیں اس سے ہم اس کی پیشان کر سکتے ہیں اور دوسری بات سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ انڈا کر ہوتا ہے یہ انڈے دیتے ساپ ہیں اور دوسری بات یہ ساپ زیادہ اس کی چھوڑا ہی نہیں ہوتی یہ پتلے ساپ ہوتے ہیں بہت ہی اچھی بات یہ ہے آپ اگر سنیک کیچھو تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ لمبے ساپوں میں سے ایسے سوئیسکیل وائپر بھی تھوڑا پتلے ہوتے ہیں جس میں سینڈ بوہ ہے یہ زیادہ سوڑا ہوتا ہے دوسرا کوبرا ہے دھامن ہے لیکن یہ ساپ جیسے یہ ہے کوکری سنیک ہے ریسل سنیک ایسے ساپ پتلے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہے گنتر سنیک ہے بہت ہی اتجیت ساپ ہوتا ہے یہ ہے ریسل ساپ بھی ہے اس کی بناوات اور پیٹرن تو آپ دیکھ سکتے ہو کالے دبے دار کریم والے لائننگ آپ اسے کرت یا سوئیسکیل بلکل نہ سمجھنا کیونکہ نہ تو یہ سوئیسکیل وائپر ہے یا یہ کرت ہے کیونکہ یہ ہے گنتر سنیک نون وینمس ساپ اسے سلینڈر سنیک بھی کھا جاتا ہے اور لوگ بھرمی جو ہو جاتے ہیں کوکری سنیک کے بارے میں ہیں لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوکری سنیک ہے بات یہ بہت ہی خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے ویسے میرا یہ ریسل سیریش ہے اور وہاں پر یہ ایک گھر جو پرانا تھا وہاں پر آیا تھا اور لوگوں نے جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اس پر کچھ کیمیکل بھی ڈال دیئے تھے اسی کاران مجھے اس کو تھوڑا یہ حسان دینے تو یہ آت پہ بھی اتنا نہیں ٹک پاتا تو دوستو میں ارجو ناگونچی ایک سوٹی سی جانکارے کے ساتھ بیسے اس کے بارے میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ ساپ ابھی ویلوپت ہے بہت کم دکھائی دیتا ہے لیکن یہ نون وینمس ہوتا ہے تو دوستو ہمارے سینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کرنا جائیں جے پارک وندے ماترم موسیقی